پنجاب بھر کے نابینہ افراد نوکلیوں اور مستقلی کے لیے احتجاج پر ہیں نو روز کے بعد بھی شنوائی نہیں ہوئی مظاہرین نے مطالبات کی منظوری تک گھر جانے سے انکار کر دیا سفید چھڑی والوں پر ڈنڈوں کی برسات وزیر اعلیٰ مرگم نواز کا نابینہ افراد پر تشدد کا نوٹس نابینہ افراد سے کسی قسم کی سختی نہ کرنے کی حدا ہے چیپ سیکیٹری کو بات چیپ سے مسائل حل کرنے کا ٹاسک نابینہ افراد کے تشدد سے زخمی پولیس احلکاروں سے اظہار حمدر دی مزیر اعلیٰ کے حکمات لاہور پولیس پیچھے ہٹ گئے نابینہ افراد نے روکنے پر بیرگر ہٹا دیئے پولیس سے ہاتھا پائی ایس ایچو لیٹن روڈ وقع سمیت دس احلکار زخمی ہوئے ڈی ای جو آپریشنز فیصل کامدان کہتے ہیں ایک لاہ انڈ آرڈر یقینی بنانے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا پولیس والے آٹھ سے دس لوگ جن کی میں نے آپ کو لسٹ بھی شیئر کر دیا وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اس میں سر بھی پھٹے ہیں پولیس والوں کے اور اس دینگا مشتی کے اندر اگر ان میں سے کوئی گرا ہے تو وہ بھی حمالی افزوسناک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر ڈریکشنز ہیں کہ ان کے ساتھ بلکل سختی نہیں کی جائے گی اگر یہ موف کر کے کسی اور پوائنٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں بے شک جانے دے اور یہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے ڈریکشنز ہیں کہ بلکل ان کے اوپر نہ کوئی لاتھی چارج نہ کوئی سخت میئرز نہیں لیا جائیں گے ہمارے شہری ہیں ان کو پیار سے ہم دو ایو بی آئی کے پنشنرز کا کلمہ چوک میں احتجاد پنجاب بھر سے مرد و خواتین پنشنرز کی شرکت ایو آئی بی کے پنشن دشمن پالیسیوں کے خلاف نہ رہے کچھوٹی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ حکومت کی اعلان کردہ کم از کم دس ہزار پنشن برقرار رکھنے کی پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس میں منگائی کے دور میں دس ہزار میں بھی کسی کا گزارہ نہیں ہے جبکہ کمپنیوں نے اداروں نے ان پر وہ کیس کیا ہوا ہے ان کا کیس دید عدالت میں چاہ رہا ہے اس کے برقس آگے یہ فیصلہ دے رہے ہیں جبکہ مزدور کا جب تک وہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چاہ رہا ہے اس کے خلاف یہ جا رہے ہیں یہ بزرکل سازہ تھا یہ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اکل کے ناخوں لے مزدوروں کو دس ہزار پر میں کیا مردہ ہے سبوک کا آغاز سانسے بند ہونے لگی شہر کا ائرکوالٹ انڈیکس خطرناک حد کو چھونے لگا لاہور میں آلودگی کی مجموعی شرعہ 152 ریکارڈ باگوں کا شہر پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سرے فہرست لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلوٹس کی قلید و فروخت پنجاب حکومت کا پروپرٹی ٹرانسپر سسٹم اپلیکیشن لانچ کرنے کا فیصلہ ایپ میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں مکمل تفصیلات دستیاب ہوں گی ایپ کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے خیابانے فردوسی روڈ پھر سے بیٹھ گیا دو دن کے بعد بھی مرمت نہ ہوئی جو ہچون پر پڑھنے والے شگاپ سے ٹریفک کی روانی متاثر وزیر اعلیٰ کی منظوری کے باوجود منصوبے کا پی سی ون سردھ خانے کی نظر چھ ماہ بیت کے خیابانے فردوسی سیوریڈ منصوبے پر کام شروع نہ ہوا مزشتہ رات سڑک پر شگاپ پڑھنے سے ایک گاری اور دو موٹر سائیکل سوار بھڑے میں جا کے لئے تھے قضافی سٹیڈیم رین وارٹر منجمنٹ منصوبہ وارٹر ٹینک کا پچاس فیسر سے زائد کام مکمل ہو چکا واسہ تحال کانٹریکٹس کو ادائیاں یقینی نہ بنا سکا پنجاب حکومت نے منصوبے کے لئے بیس کروڑ کے فنڈ مختص کیے فنڈز وقت پر نہ ملنے سے تعمیراتی کا متاثر لاغت میں اضافہ ہوگا والٹرن روڈ کینچی سے دیفنس مورڈ تک اسفالٹ کیریج بے فعال کینچی تا دیفنس مورڈ والٹرن روڈ تین تری لینڈ کیریج بے پر چیفک روان دوان سی او سی وی ڈی کہتی ہیں کہ والٹرن روڈ پر چیفک اور سیوریج کے مسائل حل کر لیں باقی کام بھی وقت سے پہلے مکمل کر لیں گنگرام حسفتال کی چھے الٹرہ ساؤن مشینوں کی مدد پوری نئی سترہ جدید الٹرہ ساؤن کلر جویل پر مشینیں حسفتال کو نہ ملی ڈیٹھ سال کے بعد بھی کسٹم سے الٹرہ ساؤن مشینیں کلیئر نہ ہوئیں ٹیکس موہ سے سب نے حسفتال کے حق میں فیصلہ دیا کسٹمز حکام نے پھر بھی مشینیں کلیئر نہ کی کمائی کم اور اخراجات زیادہ لاہور پارکنگ کمپنی خسارے کی دلدل میں دھنسنے لگی غیر کارونی پارکنگ سٹینز ختم کروانے میں بھی ناکامی کمپنی نے ایم سی ایل کو کروڑوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے سالے چھے کروڑ روپے سے زائد واجب علا دا ہے فنز کی کمی کا بیگ جلو ریزورٹ ایک سال کے بعد بھی مکمل نہ ہوا ریزورٹ کا کام چھے ماہ میں مکمل ہونا تھا انتظامیہ نے متعدد بار تاریخیں دی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا اختیارات سے تجاوز اور مشکوک سرگرمیاں اورگنائز کرائیم جنٹ کے دو انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر کو ہٹا دیا گیا انسپیکٹر جسیم ہور سب انسپیکٹر مشتاق گجر کا تبادلہ اورگنائز کرائیم جنٹ کانا کے انچارج انسپیکٹر کیسر عزیز کو ہٹا دیا گیا لاہور بورڈ نے گیارویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا کامیابی کا تناسب 52 فیصد دہا ایک لاکھ باسٹھ ہزار امیدواروں نے انتہان دیا ستتر ہزار سے زائد امیدوار فیل ہوئے نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی دیکھے جا سکتے پی ایم ایس افسران کی گریڈ انیس میں ترقی کی منظوری عبیس نواز عبدالعزاد محمد سلیم فرد حسین ترقی کے لیے کلیر غلام یاسین محمد شہزاد کی ترقی کی بھی منظوری پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی ریکوزیشن جمع اپوزیشن لیڈر ملک احمد قان بھچر نے ریکوزیشن جمع کرائی امن و امان بٹیوی مہنگائی عدویات کی قلت نظر بندی اور غیر قانونی چھاپے ایجنڈے میں شامل جنگی مچھر کے خاتمے کمیشن افسروں کو دفاتر سے نکلنے کا حکم محکمہ پرائیم بی اینڈ سیکنڈری ہیلس کیر میں اجلاس صبحی وزیر خواجہ سلمان نفیق نے اجلاس کی صدارت کی خواجہ امدان نظیر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ادھر پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس صبحی وزیر صحت خواجہ سلمان نفیق نے صدارت کی گزشتہ اجلاس کی منٹس کی منظوری دی گئی لازمین میں تعریفی حسنات بھی تک سی وزیر بلدیات زیشان نفیق کی ذریعے صدارت اجلاس خواجہ سلمان نفیق صحیب احمد بھرت کی شرکت میوسیپل خجمات کے لیے صبحی سطح پر آثوریٹی کے قیام پر غور مہٹمہ بلدیات اور مہٹمہ ہوسنگ کے افسران پر مشتمل زیلی کمیٹی قائم کمیٹی چار اکتوبر تک اپنی سفارشات اور تجاویز دے گی صبحی وزیر سیدہ شیخ حسین کروانی کی ذریعے صدارت اجلاس ایگریکلچر ہاؤس لاہور میں ٹریکٹر منفیکچنگ انڈسٹری کے نمائندگان سے ملاقات گرین ٹریکٹر کے میار پر تبادلہ خیال سیکیٹی زلات افتخار علی صحو سمیت متعلقہ آپ سلام کی شکر کلین لاہور مشن ڈی سی کا شہر کا دورہ موسیٰ رضا جھوٹون اور ملہکہ علاقوں میں گئے انصداد دینگی اور صفائی اقدامات کا جائزہ لیا بدلتے موسم کے پیش نظر دینگی ٹیموں کو آلٹ ریکھنے کی ہدایت آئی جی اسمان انور سے پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ کی ملاقات آئی جی نے درخواستیں سنی ریلیف کے حکمات دیئے ہیڈ کانسٹیبل محمد عشید مرہوم کے بیٹی کی درخواست پر اے آئی جی ایڈمن کو ریلیف دینے کا حکم کانسٹیبل ناصر کی توادلے کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو ہدایات جان ایس پی سیٹی کازی علی رزا کی زیرے صدارت اجلاس ایس بی پیوز اور ایس ایچوز کی شکر جرائن کی صورتحال موصول شدہ درخواستوں کا جائزہ لیا سیٹیو لاہور کی ڈیویڈینل ایس پیز ڈی ایس پیز سے میٹنگ ٹریفیکی روانی ون پائیو کارڈز کے ریکارڈ کا جائزہ بغیر ہیلمٹ سموکی ویکلز اور ونوے کے خلاف فرضی کرنے والی کارڈوائیاں تیز کرنے کا حکم تجابزات اور رانگ پارکنگ کے خلاف بھی کارڈوائیوں کی ہدایت تھانوں میں ہنگامی مشکن جاری تھانا جنوبی چھونی میں فرضی مشکی کے ہی پولیس ایلی فورس ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر اداروں کی شرکت فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے کا عملی مضافحہ کیا گیا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بڈیس کینسل سیمپوزیم ڈپارٹمنٹ آف سرجی اینڈ میڈیکل انکالجی نے احتمام کیا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اسکر نکی پروفیسر پاروک احمد رانا کی شرکت پروفیسر ارشت چیما پروفیسر زیبا عزیز پروفیسر کو سربانو سمید دیگر شخصیات پی آئیں ایڈی سینٹر کے بچے بنے اورگنائز کرائم جنٹ کے مہمان دی ایس پی بھی انجم توقید کی جانب سے بچوں کے لیے خصوصی انتظامات سیٹی کو توالی کا دھورہ کرایا گیا ڈی ای جی امران کشور ایس پی امران کرامت مخاری میں بریفنگ گولڈن سٹار کریکٹ کلب نے لاہور ایس ٹون پی سی بی انٹر کلب چیمپنشپ جیت لی فائنل میں مغلپورا وائٹس کو تہتر رن سے شکست گولڈن سٹار کلب نے ایک سو ساٹھ رنز بنایا مغلپورا وائٹس کی ٹیم ستہ سی رنز بنا کر آؤٹ ہو کر